مومبئی کے ریڈ لائٹ ایریا میں اب ایک کوٹھے میں جیسے ہی ایک ویکٹی جاتا ہے اس کے بعد وہ ترہ ترہ کی لڑکیاں دیکھتے ہیں اب چھوٹے کپڑوں میں لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو پسند نہیں آتی اس کے بعد ایک لڑکی اس کے سامنے آتی ہے وہ لڑکی اب جیسے ہی ان کی نظر ملتی ہیں اس کے بعد اس لڑکی کی نظر جھوک جاتی ہیں اب جیسے ہی وہ دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں سیاست گرنے لگتے ہیں لیکن وہ لڑکا اب وہ کہتا ہے یہی چاہیے اس کے بعد اس کو کمرے میں لے گی جاتا ہے لیکن وہاں پہ اب باتیں کرتا ہے لیکن وہ اور کوئی نہیں اسی کی پتنی ہوتی ہے اب وہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب اس کے پیرتلے سے زمین کھسک جاتی ہے آخر میری پتنی اور پھر ریڈ لائٹ ایریا میں کوٹھے پہ کیسے ہے اب جیسے یہ آپ پوری کہانی سنوگے تو آپ کے پیرتلے سے زمین کھسک جائے گی اور جو اس کا پتی ہے اس کو آپ سلوٹ کرو گے جو اس نے کام کیا اپنی پتنی کے لئے تو آج کی ایک کہانی تو انہوں شہار آداب سسریح کال مہری وی شرمہ حضری ہوئی ایک اور قرائم کی کہانی کو لے کے لیکن آج کی قرائم کی کہانی کرناٹک کا ایک سہر ہے بینگلورو اور اسی بینگلورو سہر میں ایک ساحل نام کا لڑکا جو کی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا اب یہ جیسے ہی ملٹی نیشنل کمپنیوں کام کرتا تھا لیکن بینگلورو میں ہی رہتا تھا اب جیسے جیسے سمیں بیٹھتا ہے اسی حساب سے اس کی سادھی ہو چاہتا ہے اس سادھی کو کچھ دن بیٹھتے ہیں اس کے بعد کمپنی کے کام سے کچھ سمیں کے لئے مومبئی جانا پڑتا ہے لیکن اس کو جیسے مومبئی میں سیپٹ کر دیا جاتے ہیں اور کچھ سمیں کے لئے وہاں پہ رہنا پڑتا ہے اب وہاں پہ رہتا ہے اس کے بعد ایک دن گھر پہ فون کرتا ہے بینگلورو میں جو اپنی پتنی ہوتی جس کا نام ہوتا ہے تانیا اور میں ہی یہاں پہ کرلاؤں اس کے بعد تانیا کہتی میرا ہی من نہیں لگتا آپ کے بغیر پھر یہ کہتا ہے کوئی نہیں آپ مومبئی آجو اور اسے مانے آپ گھوم بھی لوگے اس کے بعد تانیا خوص ہو جاتی اور یہ کہتی ہے میں تو مومبئی دیکھوں گی کیونکہ میرا بچپن سے سپنا رہا ہے اور میں نے تھی فیلموں میروں ٹی ویوں میں دیکھا ہے اور میں نے کبھی زاگر کے مومبئی نہیں دیکھا میرا سپنا پورا بجائے گا پھر وہ کہتا ہے کوئی نہیں اب مند چھوٹا مت کرو میں ٹکٹ بنوا دیتا ہوں اور آپ ٹھیک بینگلورو سٹیشن پہ جا کر کے ساتھ پاری کو وہاں پہ ٹرین میں بیٹھ جانا اور سیدھ ہمومبئی ادھرنا اور اس کے بعد یہ کہتا ہے وہاں پہ جیسے ہی ٹرین میں بیٹھ ہو تو کسی کی کچھ جیسے ہی کوئی کھلائے پلائے یا کچھ بھی دے تو آپ کو کھانا نہیں ہے لیکن اپنا دھیان رکھنا اس کے بعد وہ خس ہو جاتی ہے بولتی ٹھیک میں اپنی تیاری کر لوں گی لیکن وہ پھر ٹکٹ بیج دیتا ہے اور یہ ادھر سے تیاری کرتی ہے اب بینگلورو سٹیشن سے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے ٹرین میں تانیا کو لیکن تانیا کئی نہ کئی خوش تھی کہ اپنی پتی کے پاس جاؤں گے اور پورا مومبئی سہر دیکھوں گی اب جیسے یہ ٹرین کے اپنی بھوگییں بیٹھ جاتی ہے ٹرین چل پڑتی ہے اس کے بعد جیسے ہی سفر میں بار بار فون کر رہی تھی تانیا اپنے ساس اصور کے پاس کہ پپا میں ٹھیک سے بیٹھ رہی اب جیسے اپنی ساس امہ سے بات کرتی ہے اس سے بولتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ٹائم سے پہل جاؤں گی اب جیسے جیسے سمیں بیٹھتا ہے اسی حساب سے اپنی پتی سے بات کرتی ہے اب سائل اس کو یہی بتاتا ہے کہ ٹرین میں اپنے دھیان رکھنا اپنا کھار لکھنا آپ کچھ کوئی چیز دے تو آپ کھانا نہیں ہے اس کے بعد تانیا کہتی ٹھیک ہے آپ اپنا جان رکھنا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھ رہا تھا ٹرین کا اسی حساب سے دو وقتی اب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اب وہ آپس میں سب چپچا بیٹھے ہیں لیکن وہ دو وقتی آپس میں تھوڑا تھوڑا بات کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے جان پہچان کرنے لگتے ہیں ان کی اب دوستی ہو جاتی ہے ادھر تانیا بیٹھی تھی سامنے لیکن وہ تانیا سے کہتے ہیں کہ تمہارا سفر سید ممبئی کے لیے پہلی بار آئے ہو اور پہلا سفر ہے ممبئی کے لیے لیکن وہ کہتی تانیا میں ٹرین میں ویسے ہے تو کئی باری در گئی ہوں لیکن میں اب ممبئی میں پہلی بار جا رہی ہوں اور وہ بھی اکیلی اس کے بعد وہ وقتی اب کچھ کھانے کے لیے چیز جیسے ہی اپنے سمان نکالتے ہیں وہ اس تانیا کی طرف کرتے ہیں اور بولتا ہے کہ آپ کھالو دی دی جیسے ہی تانیا کا نمبر آتا ہے تانیا بھی کچھ کھانے پینے کی سمان نکالتے ہیں تو اس کے بعد تانیا بھی جیسے ہوا لکھاتے ہیں تو تانیا بھی کہتی کہ بھائی صاحب آپ بھی کھا لو تانیا کہیکنے کہیں جیسے ہی کہتی تو وہ سخت کہیں جیسے ہی دونوں کچھ کھانے لگتے ہیں یا تانیا کو سمان لیتے ہیں اب باترisisoup ہو جاتی ہے اب وہ کہتے ہیں بہن آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اگر مومبئی تک آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ہم ہیں ہم کو بتا دینا لیکن وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب اب جیسے ہی اب سفر کا سمیں چل لاتا اسی حساب سے اب صبح ہوتی ہے لیکن چائے وہ لے کے آتے ہیں اپنے لئے روح پوچھ دیا تانیا سے کہ ہم چائے لے کے آ رہے ہیں وہ منع کر دیتی ہے لیکن پھر بھی وہ تین چائے لے آتے ہیں دو خود رکھتے ہیں اور ایک تانیا کو دے دیتے ہیں چائے پیتے ہیں اب جیسے ہی تانیا چائے پیتی ہے اس کے بعد اس کو ہوس نہیں رہتا وہ بے ہوس ہو جاتی ہے اس کو یہ نہیں بتاتا میں کہاں پہ ہوں لیکن اب جیسے ہی تانیا کیا کھلتی ہیں اب تانیا دیکھتی میں ایک گاڑی میں ہوں اور گاڑی چل لی ہے لیکن وہ ٹھیک سے ہوس میں نہیں آتی اب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ دو بیٹی ہوئی ہیں جو ٹرین میں میرے کو ملے تھے اور میرے کو بہن بہن بول لے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اس کے بعد تانیا دیکھتی کہ ایک جو گاڑی چلا رہا ہے وہ ایک اور ان کے ساتھ ہے اب یہ تین ہو چکے تھے لیکن تانیا یہ کہتی کہ میرے کو کہاں لے جا رہے ہو میرے کو یہ بتاؤ میں تو ٹرین میں اپنے پتی کے پاس جاری اس کے بعد اس کو تھپڑ مارتے ہیں اور بولتے ہیں چپ ہو جائے ہو نہیں تو پھر اور پٹائی ہوگی تمہاری اور چپ چپ بیٹھی رہو اس کے بعد تانیا کو اس نہیں تھا پھر سے وہ بے ہوسی کے آلت میں چلی جاتی ہے لیکن جیسے ہی کچھ میں بیٹھتا ہے اس کے بعد ریڈ لائٹ ایریا میں اب کٹھے پہ جب اس کو ہوساتا ہے تو بات چیز چل لی تھی اب وہاں پہ جو تانیا کو بیجنے کے لیے اس کے بعد 35,000 روپے میں اب تانیا کا سودہ ہو جاتا ہے اس کو بیج دیتے ہیں اور اس کے بعد اب تانیا ان کے پیر پکڑتی ہے اور گلگلاتی ہے اور لاکھ مینہ دیکھ کرتی کہ میں آپ کے آگے حج ہو رہی ہوں میرے کو بچا لو میرے کو پلیس یہاں پہ مت چھوڑو یہاں پہ میرے کو مت چھوڑو اس کے بعد وہ ایک نہیں سنتے اور وہاں سے پیسے لے کر کے فرار ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اب ادھر تانیا کو اور تانیا وہاں پہ جیسے ریڈ لائٹ ایریا جو کٹھا ہوتا ہے اس میں سور مچاتی ہے میرے کو چھوڑ دو میرے کو پتی کے پاس زانہ ہے یہ سب کہتی رہتی ہے لیکن وہاں پہ اس کو باندھ دیا جاتا ہے کرسی اوپر وہ باگنے ہی کوشش کرتی ہیں وہاں سے نکلنے ہی کوشش کرتی ہیں اب وہ جیسے ہی جیدہ سور مچاتی ہے تو اس کے موں میں کپڑا ٹھوز دیا جاتا ہے اور ایک کمرے میں کرسی پہ باندھ کر کے اس کو الگ سے بٹھا دیا جاتا ہے اب وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ وہ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں کہ کوئی بھی دیکھ کر کے ان کو سر ما جائے ایسے کپڑے میں جو لڑکیاں اور بھی وہاں پہ کافی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کے بعد جیسے جیسے سے میں بیٹھ رہا تھا اسی حساب سے وہاں پہ رکھتے ہیں اس کو اب ادھر اس کا پتی اب وہاں پہ ٹرین ٹریلویسٹیسن پہ ٹرین کا انجزار کر رہا تھا اور جو تانیا ہے اس کا انجزار کر رہا تھا اب وہ دیکھتا ہے ٹرین آ جاتی ہے لیکن تانیا نہیں ملتی ہے اور جو اس کا فون ہے وہ بند آتا ہے اب وہ پریسان ہو جاتا ہے گھر پہ فون کرتا ہے اس کے بعد اب پلس میں اب کمپلینڈ دیتا ہے کہ میری پتنی اس ٹائم اسی ٹرین میں آنی تھی اور میری بات ہو رہی تھی لیکن وہ نہیں آتی ہے اب جیسے اس کو یہ لگا کہ اب کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھے اس کے بعد اب وہ بینگلوری میں جاتا ہے اور وہاں پہ ریلویسٹیسن پہ اب کمپلینڈ کرتا ہے لیکن اب وہ کیمری چیک کرتے ہیں وہاں پہ سی سی ٹوی کیمرہ اس میں چیک کرتے ہیں وہاں پہ یہ تو اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں سے ٹرین میں بیٹھتا ہوئی لیکن اب آگے کہاں پہ کیا ہو اس کے ساتھ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں اب وہ کہیں نہ کہیں پریسان ہو جاتا ہے ایک ایک دن بیٹھتے ہیں لیکن دو دن بیٹھتے ہیں وہ اس انجار میں تھا کہ میری پتنی کا کبھی بھی کوئی آئی فون آئی فون کو چیک کرتا رہتا ہے کوئی میسیج آئے ریڈ لائٹ ایریہ میں جو کوٹھے ہوتے ہیں ان میں جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کو کپڑے دیتے ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ پہن کے تیار کرو اس کو لیکن وہ تیار ہونے کا نام نہیں لے رہتی جب بھی اس کو یہ سب کہتے تھے تو وہ ایک دم سے لڑتی تھی جگڑتی تھی روتی رہتی تھی اس کے بعد اب ایسے دن بیٹھتے بیٹھتے پندرہ دن ہو جاتے ہیں پندرہ دن ہونے کے بعد اب ایک دن جو کوٹھے کی جو مالکین ہوتی وہ کہتے ہیں تانیا سے یہ سمجھا دو کہ آج اس کو پندرہ دن ہو جائے اگر سول ماہ دن آج آج اس نے اگر کپڑے پہن کے وہ گراک کے سامنے نہیں آئی تو پھر اس کا یہ سمجھا دو کہ حصل برا ہوگا اس کا انجام برا ہوگا اس کے بعد جو وہاں کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ جس صاحب سے تم کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں سے آ تو جاتا ہے کوئی بھی لیکن نکلنے کا کوئی بھی یہاں سے چانس نہیں ہے اب یہ سب بتاتی ہیں لیکن اب پندرہ دن ہوچکے اب وہ جو مالکین ہیں وہ انچارز ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج اگر تم نے یہ سب کام نہیں کیا تو پھر سزا ملے گی تم کو اور اتنی بڑی بینکر سزا دیں گے سہے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا اس کے بعد کانیاں ڈر جاتی ہے سہم جاتی ہے وہ جو کپڑے دیتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں پہننے کے بعد وہ بھی اسی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے جو اور لڑکیاں کافی کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ گرھاک آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور ایسے ہی لڑکیوں کو ایک دوسری کو پسند کر دے رہتے ہیں اور پھر اب تانیا کا نمبر آتا ہے اب ایک گرھاک آتا ہے اور سیدھا اب تانیا کی طرف ہی سارہ کر دے اور پھر وہ پیسے دیتا ہے اور تانیا کو کمرے میں لے گی جاتا ہے لیکن جیسے ہی کمرے میں لے گی جاتا ہے تانیا کہیں نہ کہیں سزک سزک کر رو رہی تھی اب وہ پھر اس بیکتی کے پیروں میں گر جاتی ہے اور ہاتھ جھوڑتی پیر پکڑتی ہے اب اس بیکتی کے سامنے یہ کہتی ہے بھئیہ میں یہاں پہ گلد آ گئی اور میرے کو کسی نے ایسے ہی میں اپنے پتی کسی ملنے کے لیے ٹرین میں جا رہی تھی اور میرے کو اب کچھ کھلا کر کے اور چائے میں میں نسیل اپدار دے کر کے میرے کو یہاں پہ لہا کر کے بیچ دیا اور پلیز آپ میری مدد کو وہ سوات میں منع کرتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ جیسے ہی اس کے آنکھوں میں آسو دیکھتا ہے اور وہ بھائی کہے گے اس کو بلاتی ہے اور وہ ایک ہی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اب میرے پتی سے بات کرا دو اس کے بعد اب وہ ویختی کئی نہیں اندر سے پسیت جاتا ہے اس کے من میں آتے گی بات تو کروائے دیتا ہوں اس کے بعد اس کی بات کرواتا ہے اب وہ بولتی ہے اپنے پتی سے کہ میں تانیاں بول لیوں اس کا پتی بھی بہوک ہو جاتا ہے بولتی ہے کہ تم کہاں پہ ہو وہ بولتی ہے میرے کو کچھ نہیں پتا اور میں ایسے ایسے ہوں اس کے بعد وہ جو ویکتی ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹیل لیتا ہے اس کا جو ریڈ لائٹ ایڈیا بتاتا ہے مومبئی کا اور جو کوٹھا نمبر بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہے اس کے بعد یہ سب بات ہونے کے بعد وہ ویکتی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جو تانیاں ہیں وہ کہیں نہیں کہیں اپنے پتی کا ہنجار کر دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا پتی وہاں سے سیدھاتا ہے اسی ریڈ لائٹ ایڈیا میں لیکن یہ سوچتا ہے اگر میں اس کوٹھے بھی جاؤں گا تو میں اپنی پتنی کو لے کر نہیں آسکتا ہمارے کو دونوں کو مار دے گئے میں یہاں سے اس کوٹھے بھی جاؤں گا تو میرے کو بھی نقشان پہنچا سکتے ہیں اور تانیاں کو جندہ نہیں آنے دیں گے اس کو بھی نقشان پہنچا سکتے ہیں ایسے تو ٹھیک نہیں رہے گا لیکن پھر وہ اس کا دماغ کام کرتا ہے وہ سیدھا اس کوٹھے بھی جاتا ہے اور پھر لڑکیاں دیکھتا ہے اب گھراغ بن کے جاتا ہے اور پھر جیسے لڑکیاں اس کے سامنے آتی ہیں وہ سب کو ریجیکٹ کرتا رہتا ہے ایک کو کرتا ہے دو کو کرتا ہے ایسے دس پندرہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتا رہتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اور کوئی لڑکی ہو تو آپ بتاؤ نہیں تو میں یہاں سے جا رہا ہوں اب پھر وہ کہتی ہے جو وہ نئی لڑکی ہے اس کو لے کے آؤ اس کے بعد تانیاں کو جیسے ہی سامنے لے کے آتی ہے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں اب تانیاں اپنے پتی کے سامنے جیسے ہی آتی ہے اس کے بعد اس کی نظریں جو کی ہوئے ہوتی ہیں اور جو اس کے پتی کی طرف لکھا کر کے اب اس کے آنکھوں میں سیاہ سو گر رہے تھے اس کے بعد وہ پتی کہتا ہے ہاں میرے کو یہی چاہیے اس کو کمرے میں لے کے جاتا ہے اور کمرے میں لے جانے کے بعد اس سے ساری باتیں پوچھتا ہے لیکن وہ سروات میں اب گلے ملتے ہیں اور روتے ہیں جور جور سے اب وہ اتنی جور سے بھی نہیں روتے کیونکہ جو رونے کے بعد اس کمرے سے باہر جاسکے وہ اندر ہی اندر روتتے ہیں اور پھر وہ رو رو کے اپنی ساری بات بتاتی کی کیسے میرے کو چاہے پلائے گی اور چاہے کے بعد میرے کو اس نہیں رہا اور پھر میں یہاں پہ لاکھر کے بیچ دیا گیا میرے کو اس کے بعد اس کا پتی سوچتا ہے کہ آخر یہ سوچو تھنڈ دماغ سے کیاں سے نکلے کیسے لیکن تانیہ کہتی میرا تو کچھ بھی دماغ کام نہیں کرتا اور میں تو یہاں پیسی جرے آگے فس گئی ہوں کہ میرا کچھ بھی اب دماغ کام ہی نہیں کرتا اس کے بعد اس کا پتی جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر پلس کے پاس جاؤں تو پلس پھر یہ کیسے اکلی رہ گیاں پہ اس کے بعد وہ پلس کے پاس فون کرتا ہے وہیں سے تو پلس کو ساری بات بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میری پتنی ہے اور میں ہوں اور میں بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوں اور خلا خلا کوٹھے میں ریڈ لائٹ کے ریا میں ایسے ایک کوٹھا ہے اور اس کے اندر اتنا نمبر کمرے میں ہوں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے پلس کے سامنے پلس سے ریکویسٹ کرتا ہے اس کے بعد پلس مومبئی پلس کا بھی دانیواد کرنا ہوگا کیونکہ مومبئی پلس پورا ایک دم سے پولی فورس کو لے کے آتی ہے ایک دم سے باری بردن پلس کو لے کے آتی ہے پھر وہاں پہ ایک دم سے ریڈ لائٹ ایریا میں آخر کہ اسی کوٹھے پہ چھپا مارتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی سرچنگ کرتی وہاں پہ اس کمرے میں وہ دونوں ملتے ہیں وہ پھر پلس ان کو اپنے قبضے میں لیتی ہے اور وہاں سے نکالتی ہے اور بھی ایسی کافی لڑکییں ہوتی ہیں جو ایسے ہی اٹھا اٹھا کر کے کہیں کہیں سے اب وہاں پہ لے لا کر کے بیس دی گئی تھی اور وہ سب اپنے گھر میں جانے کے لیے وہاں سے نکلتی ہیں اور جو کٹھے کی جو مکھیہ ہوتی ہیں اب ان کو وہاں سے ریش کر لیتے ہیں اس کے بعد پولیس اب ان کو دونوں کو اب مومبی سے سیدھا بینگلورو کے لیے ٹرین وے بٹھا دیتے ہیں وہاں سے سیدھا روانہ کر دیتے ہیں پتی پتنی کو ایک پتی نے کس طرح سے ایک پتنی کی جان بچائی اور پھر جو وہ جو کٹھا انچارز ہوتی ہیں وہاں پہ دونوں وہاں پہ مالکین ہوتی ہیں ان کو دونوں کو اریشٹ کر لیتی پولیس اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیج دیتی ہیں لیکن جیسے ان کی سکتی سے پوستات ہوتی ہیں ریمانڈ ہوتا ہے پھر وہ بتاتی ہیں جو دلال تھے جو ایسے لڑکیوں کو سٹیسنوں پہ اور بیش سٹینڈ پہ وہاں پہ دیکھتے تھے کہ کون لڑکی خوبصورت لڑکی ہے اور کون ہے گیلی لڑکی ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے تھے اور اسی کو اپنے جال میں فسادتے تھے اور وہاں پہ ریل لائٹ ایریہ میں لے جا کر ایک کوٹھوں بے بیشتے رہتے تھے ان دونوں کو بھی پولیس پکڑ لیتی ہیں اور پھر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیج دیتی ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے ایک پتی نے اب اپنی پتنی کو ایک ریل لائٹ ایریہ میں اٹھے پہ وہاں پہ جا کر کے خود بچایا نہیں تو کوئی پتی بھی اس طرح سے اگر ہو جائے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے تمہاری جگہ یہ یہی پہ رہو تو آج بھی دونوں پتی پتنی خوشی کو ہی رہتے ہیں لیکن سلوٹ اس ساحل کو جو ایسا پتی ہے اور سلوٹ اس پتنی کو بھی جو تانی ہے اس طرح سے ایک مصیبت میں اور پتی کا بھی ساتھ دیا اور وہ اب دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور سلوٹ مومی پولیس کو بھی کیونکہ اس طرح سے ایمانداری سیاہ کر کے وہاں پہ اب ریڈ کی اور ان دونوں کو بچایا وہاں سے نکالا تو یہ کہانی سنانے کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں یا کسی کی بانوں کو ٹھےس پہوچانا نہیں یہ کہانی سنانے کا مطلب آپ سترک رہے ہیں سابدھان رہے ہیں تو کیسی لگے آج کی یہ کہانی کومیٹ سیکسے میں ضرور بتا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائی کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹی بھی کسی ملتا رہے ہیں جائے ہن جائے بھاگ